موسیقی 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 کی ریپورٹ کے مطابق مشارہ فروز سے اگاہ کریں جہاں پہ وزیر براخ قانون و انسانی حقوق پاکستان میں نظام انصاف سے کوئی بھی مطمئن نہیں لائنڈ آرڈر پر وزیر داخلہ بھی بہتر بتا سکتے ہیں سب کو پتا ہے کہ ہم کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں لیکن چھ ماہ تک یا اس سے اوپر لیکن میں پانچ سال سمجھ کر کام کر رہا ہوں سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ فاطمہ بھرڑو کی والدین کو تحفظ ورام کیا جا ہے اور وہاں پر پولیس واکٹس قائم کی گئی ہیں ہم اس سے اپ ڈیٹ لیتے رہتے ہیں آپ سلم نے جن کاموں سے منع کیا ہے ہم لوگ اسی ٹیڑی مریدی میں لگے ہوئے ہیں وزارت انسانی حقوق کے غریب سائلین کے لیے آنے والے پانچ کروڑ بجر شد دو بار ایسوسییشن کو مل رہی ہے انتخابات نئی چیس جسٹیس کے آنے کے بعد فل کوٹ کے فیصلے کے بعد ہونے کا امکان ہے وزیر کی میڈیا سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ وکلا کے لیے رہائشی کالونیا بنانے کے لیے جلد ہی نو اکڑ زمین فراہم کی جائے گی اب آپ کو خبر دیتے چلیں جی تنازین منظور ملک کی ریپورٹ کے مطابق مشہر فیروز سے اگاہ کریں جا پہ وزیر براخ قانون و انسانی حقوق پاکستان میں نظام انصاف سے کوئی بھی مطمئن نہیں لائنڈ آرڈر پر وزیر داخلہ بھی بہتر بدا سکتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں لیکن 6 ماہ تک یا اس سے اوپر لیکن میں 5 سال سمجھ کر کام کر رہا ہوں سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ فاطمہ خرڑو کی والدین کو تحفظ ورام کیا جا رہا ہے اور وہاں پر پولیس وکٹس قائم کی گئی ہیں ہم اس سے اپ ڈیٹ لیتے رہتے ہیں آپ سلام نے جن کاموں سے منع کیا ہے ہم لوگ اسی ٹیلی مریدی میں لگے ہوئے ہیں وزارت انسانی حقوق کے غریب سائلین کے لیے آنے والے پانچ کروڑ بجر جو دو بار ایسوسییشن کو مل رہی ہے انتخابات نئی چیس جسٹیس کے آنے کے بعد فل کوٹ کے فیصلے کے بعد ہونے کا امکان ہے وزیر کی میڈیا سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ وکلا کے لیے رہائشی کالونیا بنانے کے لیے جلد ہی نو اکڑ زمین فراہم کی جائے گی رکھ کرتے ہیں شوجباد کا جہاں پہ ہمارے بیرو چیف ازر تاج قریشی کے مطابق شوجباد شہر صاف پانی کی بون بون کو ترس کیا محلہ پتھان والا گورمنٹ ہائی سکول والی گلی بیرون جو آپ کو بتائیں کہ چوتھا کا گیٹ ٹی ایچ کی ہسپتال نیو ہاؤسنگ کالونیا اور دیگر جگہ پہ لاکھوں روپے مالیت سے عوام الناس کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے لگائے فلٹر پلانٹس جو کہ تیسی انتظامی گفلت لا پرواہی ادم توجہ کے باعث غیر فال ہو چکے ہیں عوام الناس زیر زمین نلکوں کا پانی پینے پر مجبور ہے عوام الناس زیر زمین نلکوں کا زہر اور لوت پانی پینے سے مختلف بیماریوں مختلہ ہونے لگے علمیہ یہ ہے کہ شہر بھر میں غیر فال وارٹر فلٹریشن پلانٹ کی بابت الیکٹرونک اینڈ میڈیا کے توسط سے تیسی انتظامیہ کی اس جانب توجہ بھی دلائی گئی لیکن کوئی ان کے کان پر جھوٹ اکنا رہیں گی ہماری شہری اور سماجی خلقوں کی ملتان اسسنٹ کبیشہ ڈاکٹر فیاض جتالہ سے شہر بھر میں غیر فال وارٹر فلٹریشن پلانٹ کی ترجیح بنیاد پر فال کرنے کا مطالبہ ہے تاکہ عوام الناس وبائی امراض میں مختلہ ہونے سے بچ سکے خوابتی شاپ اور جہانیاں سے جہاں پہ انجمن دکانہ دکانداران کی جانب سے شہر میں بڑھتی ہوئی بدمنی اور شوکیداروں پر پولیس تشدد کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتا جس کے پاس موبائل مارکٹ کریانہ مارکٹ درجی مارکٹ مچھلی مارکٹ چاندی چوک اور دیگر بزار بن رہے شہریوں حاجی اسلام بھگیو استاد عبدالفتہ بھگیو لالا یوسف حاجی صدا و اکش اور اس کے علاوہ دیگر کی قیادت میں جنرلیسٹ چوک سے باب جہانیاں سے ریلی نکال کر پریسٹ لپ کے سامنے اعتجاجی دھرنا دیا گیا شہر میں آئے روز چوری کی وعداتیں ہو رہی ہیں لیکن تظامیہ لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہے دوسری جانب چوکی انچارج شاکو جہانیاں مبین کی جانب سے چوکی داروں پہ تشدد کیا گیا ہے شہر میں منشاعت فروشی سر عام چا رہی ہے منشاعت فروشوں کے خلاف پولیس خاموش ہے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کو تیار نہیں سماجی رہماؤں نے بی آئی جی شہید بنظیر آباد ایس ایس پی شہید بنظیر آباد اور ایسے جو دولت پر سے مبین بلکیوں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے خوابطین شہداد پر سے رپورٹر رانہ ندیم سلیم کے مطابق شہداد پر سٹیزن الائنس ایس سی اے کی جانب سے بجلی بلوں میں دیتہاشہ اضافہ ہے اور بجلی کی بطری لوٹ شیڈنگ اور بلوں میں مختلف ٹیکسس کے خلاف اعتجازی ریلی ریلی رتیف پارک سے شروع ہوئی جو ہیس کو آفیس شہداد پر پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کی قیادتہ شہداد پر سٹیزن الائنس ایس سی اے کے سرپراہ شہداد پر بار ایسیشن کے صدر ایڈوکیٹ کولا مصطفیٰ سومرو ڈاکٹر محمد رفیق شیخ رانہ دلستار ایڈوکیٹ تاریخ پہمود اللامہ معروف قادری خالد زہور بیگ زلفکار علی اکبال مغل اس کے علاوہ امان ناغرہ سمیت دیگر نے کی سیاسی سماجی مذہبی تجارتی شخصیات سمیت سیوہ سوسائیٹی کے رہنما اور شہیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اعتجازی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شہداد پر سٹیزن الائنس کے سرپراہ ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ سومرو نے کہا بیجی کے بلوں میں مختلف ٹیکسیز اور بلوں میں بے تہاشا اضافے نے حوام کا ذہنی مریض بنا دیا ہے مہنگائی اور بلوں میں بہو شر با اضافے سے ہر شہری پریشان ہیں ان کو صحیح تعلیم اور سفصاف پانی سمیت زندگی کی تمام بنیادی سہولیات دینا ہمارا فرض ہے مگر افسوس اس وقت حکومت کا سارا زور مختلف ٹیکس لگا کر عوام کی زندگی اجیرن بنانا رہ گیا ہے